چوراسی ہزار ہماری بیٹیاں مرتد ہو گئی غیر مسلم کے لڑکوں نے ان سے دھوکے بازی میں پیار کا جھانسہ دے کر اس کے جسم کا استعمال کیا شادی کر کے چھوڑ دیا تمہیں پتا بھی تم کہاں ہو اور ایک بات یاد رکھنا رسس نے یہ کہا کہتے ہیں کہ یہ کا آفر دیا ہے ہر نوجوانوں کو کی جو ایک مسلمان لڑکی کو بہکا کر فسلا کر پیار میں بہلا کر شادی کرے گا پھر اس لڑکی کو چاہے مار دے چاہے چھوڑ دے اس سے دو لاکھ روپے ہی نہ ملے گا ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کام چل رہا ہے تم فیس بک دیکھتے ہو دیکھتے نہیں ہو شوشل میڈیا بہت تیجی کے ساتھ میرے نوجوانوں میرے بچوں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو میں ہو سکتا آنے والا سال ہم تمہارے درمیان رہے یا نہ رہے لیکن ہم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پہلی چیز اللہ کا قرآن اسے مضبوطی سے تھام کر رہنا اور دوسری چیز میری سنت ہے میری سنت پر عمل کرنا تم کمی کبھی گمرا نہیں ہوگے کوئی قوم تمہیں زلیل نہیں کر سکتی ہے ہمیشہ تم سر بلند رہوگے اگر یہ دونوں چیزوں کو تم چھوڑ دوگے تو ساری قوم تم پر حاوی ہو جائے گی اور تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگی آج وہی آل ہے جگہ کب جگہ ہوگے آج فلسطین کا حالات کو دیکھو میرے بچوں میرے نوجوانوں قربان جاؤ ہزاروں جانے چلی گئی کیوں چلی گئی مسجد اقصہ کو بچانا ہے وہاں کا نوجوان شادی نہیں کیا اب آپ کو بتاؤں وہاں کا نوجوان شادی نہیں کیا ہے ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ نوجوان نے جواب دیا کہ جب تک مسجد اقصہ کو ہم آزاد نہیں کر لیں گے نکاہ نہیں کریں گے یہاں آلم یہ ہے یہ دیکھئے موبائل میں لڑکی کا پوٹو اب ماں سے بولے گا ماں یہ حریز میں بیہا کرو با سے بولے دی وہ یہ حریز بیہا کرو لڑکی بیوٹی پھول چھے انی کرا بھو نہیں باز با کے بولے دی سمجھ رہے نا تم اسی میں رہ گئے اب مسجد اقصہ فلسطین میں جو مسجد ہے قبل اول قربان جاؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ یہ وہ مسجد ہے مسلمانوں کا قبل اول ہے بھائی قربان جاؤ تو وہاں کا نوجوان نہیں وہاں کے نوجوانوں نے کچھ شیئر کہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں اب بھائی سنا دوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں ارے وہاں کا نوجوان کہتا ہے موسیٰ ہیں ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے موسیٰ ہیں ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے پوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سعودہ نہ کریں گے یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں اٹھو جوان و دین کی توقیر کے لیے اجداد کے ہر خواب کی تابیر کے لیے اٹھو جوان و دین کی توقیر کے لیے اٹھو جوان و دین کی توقیر کے لیے میرا ہے بولو بولو موسلمانوں اور حقیقت میں ہم کامیاب ہو جاتے جتنی جتنی تعداد جمعے میں ہم لوگوں کی مزید میں ہوتی ہے اتھو جوان و بولو 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 اللہ ایک وعدہ کرو ہونا تو ہی جائے تھا کہ آئی باعث تاریخ تھی آپ کو فجر کی نماز مسجد میں اتنی بھید لگا دیتے ہیں اب الحمدللہ معلوم ہوتا کہ مسلمان اب جگ گیا ہے میرے نوجوانوں میرے بچوں ہر وقت پانچوں وقت کی نماز میں ایک بات یاد رکھنا جہاں وقت مل جائے نمازوں کو کبھی مت چھوڑنا جہاں وقت مل جائے کاشتکاروں کھیت میں وقت ہو گیا ہے وہی نیت بھان کر کھڑے ہو جانا بازار میں ہو مسجد دور ہے دکان میں نیت بھان کر کھڑے ہو جانا اور گھر میں ہو جب آزان ہو جائے تو سب سے پہلی فرصت میں مسجد کو آباد کرنا اس لئے کہ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا انشاءاللہ عمل کریں گے اب بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی ڈشٹب مات کرو بھائی بھائی گفتگو ہو رہی ہے بھائی اس ٹھیک کرو اس کو بھائی مائی بڑا چھباز بلائے نا تو بھائی بھائی مائی بہت اچھا اس کا ہے آپ اپنا نمبر دے دیجئے آپ کو کلکتہ ضرور بلائیں گے نمبر دے مائی ٹھیک ہاں میں کہے ہاں ایک شیر ایک شیر اور سنا دے سنا دے مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہی ایمان میرا ہے بولو 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 مسلمانوں میں تو دعا کرتا ہوں کہ رب قدیب الحمدللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ فتح و نصرت اتا فرما دے ساری دنیا کے نوجوانوں کو مسلمانوں کو یا اللہ تُو اہدین السراط المستقیم پر چلنے کی توفیق ادا فرما دے نوجوانوں اپنی شکل کو بدلو اپنے لباس کو بدلو اپنے کردار کو بدلو اور قربان جاؤ ابھی تو زمانہ ایسا ہے کہ سمجھے میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ کس کا بچہ ہے حضرت اب میں کیا بتاؤں آپ کو آج ایک بات بتائیے ایک ہندو کا لڑکہ ایک مسلمان کا لڑکہ ہے وہ ہندو کا بچہ وہ پینٹ پہنا ہے مسلمان کا بچہ بھی پینٹ پہنا ہے اب وہ پینٹ کیا ابھی تو تین کوالٹی کے پینٹ چل رہی ہے تین کوالٹی کے پینٹ جس پینٹ کا نام ہے جینس پینٹ ایدھر چلتی ہے پینٹ اور ایدھر پینٹتا ہے اچھا یہ پینٹ دل بابو اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان تو فیشن کیلئے پینٹ لیتا ہے لیکن جب پیشاپ لگتا ہے اگر مسلمان کا بچہ ہے کھڑے ہوکے تو پیشاپ کر نہیں سکتا ہے تو بیٹھتا ہے لیکن پورا نہیں بیٹھ پاتا ککڑوں کو بیٹھتا تو پریشر میں آدھا پیشاپ زمین پر آدھا پیشاپ جب کھڑا ہوتا چین لگاتا نا آدھا پیشاپ پینٹ میں اچھا یہ پینٹ اور نکلی ہے فٹل کا پینٹ ہے نوجوان ملوم ہے ہے نا فٹل کا پینٹ ایک کشنگیں میں ٹرین پکڑنی تھی وہ ڈرائیور لے کے گیا تو گاری کھڑی کیا دیکھا ایک لڑکا کھڑا ہے بڑا خوبصورت بچہ تھا چودہ پندرہ سال عمر ہوگی تو دیکھا کہ ریبا یہ ہوں فٹل یہ ہوں فٹل یہ ہوں فٹل آپ پیچھ وہ فٹل تھا ہم اپنے ڈرائیور کو بولے کہ یہ غریب کا بچہ ہے کپڑا نہیں ہے بتاؤ یہ پانچ سو روپیہ لوں اس بچے کو دے دو وہ کپڑا خرید لے گا تو ڈرائیور پانچ سو روپیہ لے گیا بولا یہ لے لو بولا کہ ہم کہہ لے گا تو ڈرائیور بولا نہیں لے رہا وہ اس کو آیا ہم بولے پیٹا راکھے لے پینٹ خریدے لیے بولا کہ ہم بھکاری ہے گا ہم بولے فٹل کا پینٹ چھوئے بولاو یہ پینٹ یہ تو اسٹائل چھے لانت ہو ایک زمانہ تھا وہ بڑا موری والا پینٹ نکلا تھا ایک زمانہ میں وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا پینٹ یہ نقل کرتا ہے فلمی ہیرو کو نقل کرتا ہے وارٹشاپ فیس بک ٹی وی دیکھتا ہے نا وہ جیسا جیسا ہیرو لوگ کپڑا پینے گا یہ بھی مال میں جائے گا کشن گنج بہدر گنجا کے خرید لے گا پروان جاؤ ایک زمانہ تھا وہ لوگ ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہنا یہ بھی پہنا وہ ٹائٹ کیا یہ بھی ٹائٹ کیا وہ پھارا یہ بھی پھارا اب در ہے کہیں وہ نہ کھول دے یہ بھی کھول دے گا بولے جھمیلے ختم ہے گئی اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا تو نوجوانوں بتاؤ تو صحیح بتاؤ تو صحیح یہ جنس پینٹ پہنا نبی کی سنت ہے ارے بولو بھائی نبی کی سنت ہے اے خوربان جاؤ وہ قرآن نے کہا وہ لباس تقویہ والی لباس پہنو وہ لباس پہنو جس جو لباس تمہیں تکلیف نہ دے پریشانی نہ ہو وہ لباس پہنو جس لباس کو پہننے کے بعد آرام بجھائے عبادت میں کوئی ڈشٹرب نہ ہو جنس پینٹ پہن کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے جنس پینٹ ٹائپ پینٹ پہن کر کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے اس لئے نبی کی سنت کو آدم ہو تو میں کہہ رہا تھا ایک ہندو کا بچہ ہے مسلمان کا بچہ ہے آپ دیکھئے گا الحمدللہ ہندو بھائی کا بھی وہ لڑکا ٹی شٹ پینٹ پہنا ہے مسلمان بھی پینٹ پہنا ہے وہ بھی ٹی شٹ پہنا ہے یہ بھی ٹی شٹ پہنا ہے اچھا اس کے سر پہ ٹوپی نہیں وہ تو خیر ٹوپی پہنتا نہیں ہے بھائی اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے لیکن جو مسلمان بچہ ہے اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے عدداری بھی نہیں ہے تو آپ پہچان پائیے گا کون مسلمان ہے کون ہندو ہے مولو بھائی اب یہی مسلمان کا بچہ ٹی شٹ پینٹ بگر داری کا بگر ٹوپی کا کشنگیں جا رہا خادثہ ہو گیا ایک سیرن ہو گیا مر گیا مسلمان لوگ جمع ہو گئے مولو کیسے میاں کیسے مر گئی پہچان ہو دو کوئی انگار شے بھائی نہیں پہچان ہو بھائی کیسے جے اب ہندو جے مسلمان چھے کرنے پہچان ہو گئے ایک آدمی بولا کہ یہاں پوکیٹو دیکھنے کچھو ہے بے کی آدھار کار پتر کار کچھو ہے بے پہچان پتر ہے بے وہاں سے نام نام سے پتا چلے جا بے کہ یہاں مسلمان چھے گے ہندو جے بھائی ہاں ہاں تو جیب ٹٹولا گیا تو آدھار کار نکلا بھائی ملے گئی بھائی پرتر پرتر کی نام چھے تو پڑھائی کے لڑکا بولے یہاں نام لکھال چھے منٹو منٹو کھنے کے between منٹو یہاں نام ادھار بھی نام ہے بھائی بارنام دیکھ بھائی بارنام دیکھ پیتہ پیتہ نام چھے بارنام چھے چھنٹو پہچان پہت приним ہے کر پہلو پہچان پھائی کر ٹھες میٹو پہچانوائے گا لوگ پریشان ہو گیا کہ کندے ہیں بکنے بیں ایک بڑھے میاں بولے اوہ کہ پریشان ہو رہا ہے یہ ایک راستہ ہے اس سے فائنل ہو جائے گا کہ یہ ادھر کا ہے کھو دھر کا اب وہ راستہ کیا ہم نہیں بولے گا آپ لوگ سمجھ گئے اے نوجوانوں میرے بچوں تم کیا چاہتے ہو کہ جب ہم کہیں پر مر جائیں تو لوگ ہماری شرمگاہ کو کھول کر دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں ارے مسلمان کا کردار تو وہ ہے مومن کی شان وہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے گا کہ رکھ سے کوئی مسلمان گزرا ایسا مسلمان بنو چہرے پہ داڑی سجاؤ نبی کی عظیم سنت نظیم کی عظیم نبی کی عظیم سنت حشر کے میدان ملیلہ کے رسول کے سامنے میں کیسے جاؤ گے کیسے جاؤ گے کیسے جاؤ گے ارے دنیا میں داری رکھ لو جنت میں داری رکھنے کا جھمیلہ نہیں ہے جنت میں داری رکھنے کا ارے بھائی بولو بھائی ہاں ایک دن کلین شپ ہینڈر سلڈر پھیر لبلی وہاں لگے گا جنت میں داری نہیں رکھنا ہے اللہ نے منع کر دیا جنت میں داری نہیں ہوگی آجا بڑھا لوگ جنت میں نہیں جائیں ہاں بڑھا بڑھا نہیں جاوے جنت ہوتا ہے آجا قربان جاؤ یکی بڑھا آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قربان جاؤ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ بڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے وہ رونے لگی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ ہمار روتی کیوں بڑھا بن کر اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا جوان بنا کر اللہ جنت میں داخل کرے گا سبحان اللہ بولتا ہے ہسب کی عمر 32 سال 33 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی عمر جنت میں جوان سونے کا کنگن یہاں سے لے کر یہاں تک کنگن ہوگا اے جنت میں قربان جاؤ اب بہتر ہورے ملے گی مردوں کو کتنی ہورے لیکن کس کو ملے گی جو یہاں کے ہوروں سے بچ کے رہے گا یہاں کو فون کو روئی زباہ کو فون کو روئی زباہ کو آئی لب یو یہاں کو تینک یو پھر ہورے نہیں ملے گی قربان جاؤ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں اور قربان جاؤ اللہ نے اجازت دیا ہے اللہ نے اجازت دیا ہے قرآن میں تمہیں شادی کرنی ہے چار کرو نا اللہ نے اجازت دیا ماتابا لکم من النشائی مسنا وہ سولاسا وہ ربا ایک پسند ہے ایک پسند ہے کر لو ہم اجازت دے رہے ایک پسند ہے دوسری پسند ہے کر لو تیسری پسند ہے اس سے بھی کر لو چوتھی پسند ہے اس سے بھی کر لو اب اس کے بعد بھی پھر بھی پسند آ رہی ہے اس کا مطلب تم کو پسند نہیں خجلی کی بیماری ہے اب خجلی کی بیماری کیسے دور ہوگی بی ٹیکس لگانے سے اللہ نے کہا ہے اگر تم دو کے ساتھ چاروں کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے اور وہ ایک بیوی کو حلال طریقے سے اگر تم کما کے نہیں کھلا سکتے طاقت نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر میں شادی فرض نہیں ہے ایک تذبیر لیو کسی پہاڑ پر چاہ جاؤ اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بزارو تمہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے نوجوانوں اپنے چہرے پہ داری سجاؤ اچھا دیکھئے گا یہ داری بھی بڑی زدی ہے یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے بھئے عورت کے چہرے پہ داری دیکھیں آپ ادھر نکلتی ہے گا ارے ادھر نکلو نہیں کی عورت کے چہرے پہ داری نہیں نکلتی ہے کہا ہے جو مرد ہے اسی کے چہرے پہ نکلتی ہے لیکن یہ بدوان نوجوان داری نکلتی ہے نائیگ دکان میں جا کے کہتا اے میاں جلدی چھل خجلا ہاں جلدی چھل تو داری کہتی ہے نی نی تھی مرد چھی نی چھیل تھی مرد چھی یہ بولتا نی مرد نی جی جلدی چھیل انشاءاللہ داری سجاؤ گے ارے نبی کی سنت اپنے چہرے کو سجاؤ گے کتنے نوجوان تیار ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ اے اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا یا اللہ ہمارے ان نوجوانوں کے بچوں کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے اے اللہ بڑے بڑے ظالم کافر کو تُو نے ایمان 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 کی دولت سے نوازا ہے اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی زندگی کو بدل دے ہمارے نوجوانوں کی بھی زندگی کو بدل دے یا اللہ انہیں نمازی بنا دے یا اللہ انہیں دین کا صفائی بنا دے یا اللہ انہیں میدان جنگ کا غازی بنا دے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ سارے لوگوں کو خان کعبہ کا حاجی بنا دے آمین آمین بولد الحمدللہ یہ پیغام تھا جو پہنچانے کے لئے میں نے اب تک پہنچا دیا تم عزت سامین اکرام ایمان کو تازہ کرو اور نوجوانوں ایمان کو مضبوط رکھو اس لئے کہ مسلمان کی شان وہ ہے کہ مسلمان جہاں سے بھی گزر جائے مسلمان جہاں بھی کھڑا ہو جائے مدل مسلمان جہاں بھی ہو اس کا کردار بتا دے اس کا اخلاق بتا دے کہ یہ کوئی اور نہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ مومن ہے اور یہ مسلمان ہے اپنے کردار کو اچھا بنا دے مدرسے کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ بولے دماشا مسجد کس کا گھر ہے مدرسہ کس کا گھر ہے نوجوانوں سنو نوجوانوں سنو مسجد میں امام صاحب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کبھی کبھی بیوی کی تاریف کر دیا کرو بیوی کی تاریف کرنے میں بھی سواب ہے بیوی کی تاریف کرنے میں انشاءاللہ کریں گے اب ہی کریں گے تیگ نوجوان نے جمعے کی نماز پڑھی گھر آیا بیوی کو بولا کہ منرما کھانا نہیں ہو بیوی کھانا نکال کے دی یہ کھانا پہلا لکمہ اٹھایا سبحان اللہ دوسرا لکمہ کھایا الحمدللہ تیسرا لکمہ کھایا ماشاءاللہ چوتھا لکمہ کھایا بولا واہ منرما کی کھانا تھی بنا لکمہ بیوی سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی بیوی لی بیلنا بیلنا جانے نا روٹی بنانے والا بیلنا جانتے ہیں اب پیچھے سائی ماری سر پہ کھٹا بول بول کیا نمار لو تیمو تو بیوی بولی کہ بیس سال میری شادی کو ہو گئے آج تک تین اور تاریف نہیں کرلو آج پڑوسی کی ہاں سے ڈال لے کے آئے ہیں اور تاریفیں نہیں ختم ہو جائے نبی کی عظیم سنت تو یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدرسہ ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مشاہدہ ہے یہ میاں ایڈا گھر دیگی جی ہفتہ دن تے نہیں چھلی ایڈا نیا کیب کی بنیا بولو مدرسہ جے مدرسہ کھولو مولی جا بولو مدرسہ جے یہ مدرسہ نہیں دھندار جگہ جے مولوی جاپ چندہ کروے کھاوے آج ایک بہت بتائیے یہ مدرسہ نہ ہو عالم نہ ہو حافظ نہ ہو قاری نہ ہو مفتی نہ ہو آپ زندگی گزار پائیے گا بھائی زندگی گزرے گی بھائی زندگی گزرے گی یہ مدرسہ کا بنیاد اللہ نے رکھا کہاں پہ عرشے پہ رکھا اللہ نے رکھا بنیاد مدرسہ کا بنیاد اللہ نے رکھا اب قربان جاؤ پھر وہ مدرسہ ٹرانس پھر ہو کر آہ 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 غارِ حرام آیا اللہ کے رسول کے آہ وہی مدرسہ دارِ ارقم میں آئے آہ پھر وہی مدرسہ ٹرانس پھر ہو کر قربان جاؤ مسجدِ نبی میں وہ مدرسہ اصحابِ صفحہ کے نام شاہد مدرسہ بنانا جب مسجدِ نبی کی تعمیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی اب وہ مدرسے میں پڑھنے والے کون تھے حضرتِ عبو بکر صدیق تھے حضرتِ عمرِ فاروق تھے حضرتِ عثمانِ غنی تھے حضرتِ علی تھے پڑھنے والے صحابہ تھے پڑھانے والے محمد رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پڑھانے جا رہی تھی اس کتاب کا نام اللہ کا قرآن ہے جس لئے میرے بھائی اور میرے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ چلتا رہے گا اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا جس دن یہ مدرسے بند ہو جائیں گے چاند اور سورج کا نکلنا بھی بند ہو جائیں انشاءاللہ اس لئے مدرسے ضروری ہیں قربان جاؤ کہ ہمارے گھر میں ہر مور پر زندگی کے ہر مور پر مولانا کی ضرورت ہے عالم کی ضرورت ہے حافظ کی ضرورت ہے قاری کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے عالم نہ ہو تو یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے